ایک بڑی خبر آگئی ہے فروخ حبیب صاحب بھی منظر عام پر آگئے ہیں انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ کر اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو بتاتے چلے ہیں کہ یہ وجہ جو ہے وہ کیوں سامنے آئی ہے کہ فروخ حبیب صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑ کے جو کہ بہت بڑے حامی تھے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے وہ ایک بیک بون کی جو ہے وہ اہمیت رکھتے تھے انہوں نے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جوائن کر لیا ہے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ وجہات جو ہے وہ ہم تو آپ کو بتائیں گے کہ ان سے پہلے ایک ہسٹری جو ہے تھوڑی تھی وہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ نووائے کے باقیات کے بعد کافی لوگوں نے ایسے ہ پارٹی چھوڑ دی بیانات دے کر کافی لوگوں نے جو ہے وہ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے لیکن بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ کر اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جن لوگوں نے جوائن کی ہے ان لوگوں کی خان صاحب سے اختلافات تھے جس کی بنا پر انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کر اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ فروخ حبیب صاحب کو کیا ہوا فروخ حبیب صاحب جو ہے وہ کیا ن قبلوں میں آئی تھی جو انہوں نے استحقام پاکستان پارٹی جوائن کر لیا ہے سب سے پہلے یہ بتاتی جنوں جن کو مسائل تھے پیٹی آئے سے خان صاحب سے جن لوگوں نے استحقام پاکستان پارٹی جوائن کی ان میں جو ہے وہ ہماری فرداس عاشق ایوان صاحبہ اور اس کے علاوہ علیم خان صاحب جانگیر فرین اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے یہاں سے چھوڑ کر جو ہے استحقام پاکستان پارٹی جوائن کر لیے اور فرح حبیب صاحب اب منظر عام پر آ گئے ہیں جنہوں نے اس حکام پاکستان پارٹی جوائن کر لیا بات یہ ہے کہ بیس دن صرف غائب تھے بیس دن غائب رہنے کے بعد وہ ایک دم صرف آتے ہیں اس حکام پاکستان پارٹی کا آفس اور آ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں بیان دیتے ہیں کہ میں جوائن کر رہا ہوں اس حکام پاکستان پارٹی اور یہاں پر آپ کے لیے جو خبر ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بیس دن اپنی فیملی سے کٹ آف رہا پھر انہوں نے یہ بیان دیا کہ میں پانچ مہینے اپنی فیملی سے کٹ آف رہا بھائی آپ پہلے اپنا ایک بیان تو صحیح سے کر لیں کہ آپ پیس دن اپنی فیملی سے کٹ آف رہے یا آپ پانچ مہینے اپنی فیملی سے کٹ آف رہے بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جب بیس دن فروح حبیب صاحب اپنی فیملی سے کٹ آف رہے تو جب استحقام پاکستان پارٹی جوائنٹ کرنی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانچ سے چھ دن سے جانگیر ترین صاحب کے جو ہے وہ کانٹیکٹ میں تھے اور انہوں نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ میں نے یہ پارٹی جوائنٹ کرنی ہے لیکن یہاں پر جب ان کی جو وائف ہیں اور ان کا جو بھائی ہے وائف ان کی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ خواست کر رہی تھی کہ جد صاحب سے کہ میرے حسن کو ڈھونڈ دیا جائے لار آئی کورٹ میں ان کے بھائی صاحب جو ہیں کہ میرے بھائی کو ڈھونڈ دیا جائے اور ان کی درخواست پہ جو ہے فیصلہ پہ محفوظ کر لیا گیا تھا جانگیر ترین صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے تھے تو کیا اپنی وائف سے اور بھائی سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اپنے بھائی اور وائف کو جو ہے کچھ بھی نہیں بتایا تھا یا یہ صرف ایک ڈراما رسا جا رہا تھا تاکہ ایک پورے ڈرامے کی ایک پوری جو ہے نا آپ کو دکھائی جائے کہ ہم تو بہت معصوم تھے پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ پارٹی نے ہمیں جو ہے ووٹ آف کانفیڈنسی بات پارٹی نے ہم لوگوں کو سانس نہیں لینے دیا تو کیا آپ یہاں پر جو ہے وہ چنے بیچنے آئے تھے یا آپ یہاں پر صرف ٹائم پاس کرنے کیلئے آئے تھے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے میں جوائن کروں گا تو مجھے یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی وہ سیاسی پارٹی ہے تو آپ کو کیوں سانس لینے دے گی پھر انہوں نے کہا حکومت ہے اور جو ریاست ہے ان کو آواز بتھانی چاہیے تھی لوگوں کے لئے ایک امن کے پیغام دینا چاہیے تھا پیٹی آئی نے جو ہے وہ برین واش کیا لوگوں کا اپنے چانے والوں کا برین واش کر کے انہوں نے یہ ساری جو ہے وائلنس پھیلائی تو آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ وائلنس پھیل رہی ہے آپ کی جو ویڈیوز منظر عام پر آئیں آپ کے جو بیانات منظر عام پر آئے آپ بچے تھے آپ اس کو نہیں پتا تھا آپ روٹی کو چوٹی کہتے تھے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ لوگوں میں وائلنس پھیل آ رہی ہے یہ ملک میں وائلنس پھیل آ رہی ہے آپ تب کیمرہ سامنے رکھ کے بولتے رہے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں جو جو کچھ ہوا اس میں عمران خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں تھا یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان بچانے کے لیے نکلے تھے اور ہمارے سب یہ یہ ظلم ہو گیا تو تب جب بیانات آپ دے رہے تھے تب آپ کو یہ یاد نہیں آیا کہ یہاں پر وائلنس ہو رہی ہے اور یہاں پر لوگوں کو جو رہا ہے وہ گمرہ کیا جا رہا ہے اسے کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیجئے اجازت اللہ حافظ